I have something for you کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کیسے ویڈیو میں سیکھ لیتی ہیں I have something for you کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے یا میرے پاس تمہارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یا تمہیں کہنے کے لیے کچھ ہے یعنی کہ مان لیجیے سامنے والا آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے یا کچھ دینا چاہتا ہے یا کچھ دکھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کہتا ہے I have something for you اور اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں Oh that's so thoughtful What is it یعنی کہ اچھا یہ بڑے اچھی بات ہے بتاؤ یہ کیا ہے یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں Really I am curious What is it یعنی کہ سچ مچ میں بہت اتسک ہوں جاننے کے لیے کہ تمہارے پاس کیا ہے یہ کیا ہے مجھے بتاؤ یا دکھاؤ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں Do you یعنی کہ کیا سچ میں تمہارے پاس ہے I am excited to see what it is یعنی کہ میں بالکل excited ہوں یہ دیکھنے کے لیے یہ کیا ہے یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز سن کر مجھے بڑا اچھا لگا کیا surprise ہے بتاؤ یا دکھاؤ تو آپ کہہ سکتے ہیں That's great to hear what's the surprise That's great to hear what's the surprise یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا یا مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا جلدی سے بتاؤ کی کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں I can't wait to find out what is it اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتو بکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں